اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ہینہ بلال کینیڈا ولوگز آج کی ویڈیو مجھے کافی زیادہ کومنٹس آئے تھے کہ ہم لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں ہم لوگ کینیڈا کے سکول سسٹم کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ وہاں کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور وہاں کیسے ایڈمیشن ہوتا ہے بچوں کے لیے اور کیا کیا ریکوائیڈ ہوتا ہے تو میں ہملا آج آپ لوگ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بتا دوں یہاں کے سکول سسٹم کے بارے میں یہاں پہ کے ایڈمیشن کے بارے میں اور سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں کور کر کے بتا دوں گی اس لیے اس ویڈیو کو انتر کلاس بھی دیکھے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس ویڈیو کو لایک کلاس بھی کیجے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر کینیڈا میں ہر پروینس کے لحاظ سے ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے لائک میں آنٹیریو میں میں نے زوہا کو سکولنگ کرتا تو چار سال کے بچے کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے کنڈر گارڈن وان میں مطلب جونیر کنڈر گارڈن میں اور سینیر کنڈر گارڈن ہوتا ہے پھر اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے وان تو چار کلاس کے بچے ایڈمیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ فور یرز کا جب آپ کا بچہ ہوگا تب ہی آپ اس کو ایڈمیشن کروا سکتے اس سے پہلے نہیں کروا سکتے لیکن یہ بھی اگر آپ کے مطلب آپ کا دو مہینے بعد آگست میں سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے اور دسمبر میں آپ کا بچہ چار سال کا ہوگا تو پھر بھی وہ لوگ آپ کے بچے کو ایڈمیشن دے دیں گے سو اس میں اتنی بڑی وہ ہارن فاسٹ رول نہیں ہے کہ اگر ٹو سری مانس کا دفرنس آ رہا ہے تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے پروونس کا ڈفرنس ہے سکول بورڈ آپ کو پانچ سال سے پہلے بچے کو نہیں ایڈمیشن دیتا ادھر سکول کی کمی ہے یا ٹیچر کی ہے ادھر کا جو ہے اس پروونس کا ڈفرنس ہے کہ پانچ سال سے پہلے بچوں کو ایڈمیشن نہیں لیتے ہیں اور سیکنڈری کہ وہاں پہ بچے جو ہے وہ ٹو ٹو ٹری ڈیس جاتے ہیں سکول اور اگر آپ کے بچے جونیر کنڈرگارڈن میں یا پہ سینیر کنڈرگارڈن تو بچے جو ہے وہ پھر دو سے تین دن تک جاتے ہیں ون کلاس سے جب جاتے ہیں تو ون کلاس میں وہ ریگلر پانچ منڈے ٹو فرائیڈے فائیو دیز اٹینڈ کرتے ہیں لیکن جب مانٹسلری میں مطلب سینیر کنڈرگارڈن اور جونیر کنڈرگارڈن میں وہ دو سے تین دن تک ہی جاتے ہیں لیکن یہاں پہ یہاں پہ بچے جو ہے وہ پانچ دن جاتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے صبح جاتی ہے ساڑھے آٹھ بجے زوہا اور شام کو وہی ساڑھے تین بجے آتی ہے تو ادھر یہ ہے اور ساتھ میں البرٹا کا یہ بھی میں نے سنا تھا کہ وہاں پہ کچھ ایکسپنسز بھی ایڈ اپ ہوتے ہیں لائک لانچ باکس کے اور ساتھ میں کچھ سٹیشنریز کے کچھ بسز بھی اس کی فری نہیں ہے بسز کا بھی وہاں شاید چارج کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آنٹیریو میں بسز بھی فری ہیں اور سارا کچھ سسٹم فری ہے سپولنگ بھی فری ہے صرف جو ٹرپس کبھی کبھار جاتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ پے کرتے ہیں جیسے پامکن ٹری میں ٹرپ ان کا چلا گیا یا کسی بھی جگہ ان کا ٹرپ جاتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے پے کیا تھا اور لائک منت میں اگر کوئی بھی ڈے ہوتا ہے لائک پیزا ڈے ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ اس کے لیے پے کرتے ہیں باقی اور کچھ بھی ہمیں پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی باقی ان پاکستان میں نے ٹوانٹی تھاؤزن روپیز جو ہے وہ ایسا سف زوہا کو جب کے جی مونٹسری میں 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 نے ایڈمیشن کروایا تھا زوہا کو فرسٹ کلاس میں تو اس کے ٹوانٹی تھاؤزن سف میں نے سٹیشنری کے سمیٹ کروایا تھے لائک ٹوانٹی تھاؤزن روپیز کی سٹیشنری آپ نے لے کر دی ہے انہوں نے جتنا مجھے وہ لسٹ پنا کے دی تھی اس کے ٹوانٹی تھاؤزن کی سٹیشنری آئی تھی جو پچھی نے پورا سال یوز بھی نہیں کرنی ہوتی لیکن وہ انہوں اب مسٹ ہو گیا چاہے چھوٹا سکول ہو اور چاہے بڑا سکول ہو یہ چیزیں مسٹ ہو گئی ہیں کہ آپ کو پرپ کلاس میں کنڈر گارڈن میں آپ کو جو ہے وہ اتنی ہائی فائی آپ کو سٹیشنریز اتنی مہنگی لے کر دینی پڑتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بلکل یہ سسٹم نہیں ہے سکول بلکل فری ہے اور اگر آپ از ای نیو امیگرنٹ آ رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں جو ڈاکیمنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پرمنٹ ریزیڈنس اگر آپ وزیٹر ویزا کے لیے اگر وزیٹر ویزا والے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں تو ان کی تھوڑا سی ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ از ای پرمنٹ ریزیڈنس ریزیڈنس آ رہے ہیں یا پھر آپ از ای ورک پرمیٹ پہ آ رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس کینیڈین سٹیزنشپ ہے تو آپ کو جو ہے وہ کیونکہ ہم لوگ جب لینڈ کیے تھے ہم لوگ فیبیوری میں میڈ آف فیبیوری ہے ہم لوگ لینڈ کیا تھا اور ہم لوگوں نے پی آ کارڈ کے لیے اپلائی آئی تھے تو اس دری ائرپورٹ سے اپلائی ہو گیا تھا لیکن پی آ کارڈ ہمیں ثری منز کے بعد آنے تھے تو ڈیڈ مہینہ ہو گیا تھا ہمیں ہمارے فیاملی فرنڈ نے بھی یہی بتایا تھا جب تک آپ کا پی آ کارڈ نہیں آئے گا تو اس سے پہلے ایڈمیشن نہیں لیتے تو ہم میں نے بائی دو وی کیونکہ ڈیڈ مہینہ ہو گیا تھا زوخہ بہت 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 ہوتی تھی تو میں نے پھر یہاں کا جو ڈسٹرکٹ ہے نا انٹیریو کا وہاں پہ سکول سسٹر بوٹ پہ میں نے کال کی ان سے پتا کیا تو ڈاکیومنٹ جو ریکوائیڈ تھے وہ اگر پی آ کارڈ آپ کا نہیں آیا تو آپ کو سی اپ سی او پی آ جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے نا تو آپ کو جب آپ کا ویزا لگ کے آتا ہے پاسپورٹ کے ساتھ آپ کو سی اپ سی او پی آر دوکیومنٹ کنفرمیشن آپ کو ملتا ہے آپ وہ لازمی سمحال کر رکھئے گا اس کو بلکل آگے پیچھے مت کیجئے گا پی آر کارڈ کی جگہ جب تک آپ کو پی آر کارڈ ملتا ٹرائیولنگ ہے آپ کا سی او پی آر دوکیومنٹ ہی میٹر کرے گا تو ایون یہاں پہ سکول میں ایڈیشن بچے کو کراتے ہوئے بھی آپ کا سی او پی آر ڈاکیومنٹ ریکوائرڈ ہوگا ساتھ میں آپ کا چائل کا برڈ سرٹیفکیٹ جو کہ ہم لوگ پاکستان سے لے کر آئے تھے اور وہ ہم نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کروایا تھا انگلیش میں ٹرانسلیشن یہ ڈاکیومنٹ کی لازمی کروا کے آئیے گا سی او پی آر تو اویسلی انگلیش میں ہی ہے لیکن چائل کا برڈ سرٹیفکیٹ جیسے نادرہ والے اردو میں نکال کے دیکھتے ہیں تو ٹرائے کریں کہ اس کو سارے کا سارا جو ہے نا وہ انگلیش میں آپ برڈ سرٹیفکیٹ ٹرانسلیٹ کروا کر لے کے آئے ساتھ میں اس کی جو ویکسنیشن ہے وہ بھی آپ جو ویکسنیشن کارڈ جو لے کر آتے ہیں اس کو بھی آپ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کروا کے لے کر آئے کیونکہ سکول والوں نے جب مانگا تھا تو ویکسنیشن جو کارڈ ہوتا ہے اورنج کلر کا جو بنت ہے پاکستان میں اس کو ٹوٹل جو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کروا کے لے کے تاکہ وہ دیکھتے چیک کرتے کہ بچوں کی ساری ویکسنیز پوری ہیں اور ساتھ میں جو آپ کے پچھلے سکول سے وہ پڑھ کے آئے بچہ یہاں پہ تو اس کے سکول ریکارڈ بھی چاہیے ہوگا جو ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ مانتے ہیں تو یہ چیزیں مانگتے ساتھ میں آپ آتے ہو انٹیریو میں آرہے تو پھر آپ ادھر باقی ان بورٹ کا کام ہے کہ آپ کے علاقے جو قریب ترین جو آپ کو لگے گا سکول وہ آپ کو خود اپروش کروائیں گے کہ یہ آپ سکول آپ کے علاقے کے پاس لگتا ہے ادھر آپ سیٹس آویلیبل ہیں یا نہیں ہے میڈ سیشن میں بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا اور سیشن سٹارٹ ہوتا اوگز سے لے جون تک کلاس سیشن ہوتا لیکن میڈ سیشن میں بھی دوبارہ سے میڈ سیشن میں بھی ایڈمیشن لینا سٹارٹ کی اگر ادھر آپشن بھی دی جاتی ہیں جو آپ کو بیٹر لگتا تو آپ ادھر اویلیبل سیٹس ہیں ایڈمیٹ کروا سکتے ہو تو یہاں کا سکول سیسٹم ہم بہت زبردستے سال ہوگیا مجھے زوہ کو کوئی کمپلین نہیں کوئی کچھ نہیں مطلب سب کچھ ایک بہت ہی جو بیسک سکول سسٹم ہے اور آپ کو سٹارٹنگ میں گائیڈنس بھی زوہ کو ملی تھی انگلیش اور فرنچ لینگوج اگر آپ ایز ایمیگرنٹ آتی ہو بھی بھی کچھ سمار کیمپ سکتے ہم چاہتے کہ اپنی جو نیٹیو لینگوج جو اس سے دور نہ ہو کیونکہ زوہ آئی تھی اس کو انگلیش آتی تھی لیکن بچہ فریونٹ تو نہیں بات کر رہے ہو باکستان میں ہر جگہ اردو یوز کر رہے ہو تو اس کو یہاں پہ لیکن اس نے ماشاءاللہ ادھر آکے جلدی پہ کی کہ اس کی جب میں میٹنگ میں گئی تھی تو اس کی تیچر بولتی ہے ہم میس کہ زوہ اردو بولے وہ اتنی فلونٹ انگلیش بولتی ہے لیکن میں بہت زیادہ انہوں نے بقاعدہ اردو تیچرز بھی رکھی ہوئی تھی سٹارٹنگ میں جب ان کو سمجھ لیا آتی تھی کہ زوہ کیا بولنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ ٹیچرز کو بولاتے تھے اور اس کے ساتھ زوہ کی پرابر گائیڈنس دیتے تھے وہ پرابر زوہ کو کمیونیکیٹ کرنا سکھاتے تھے تو ایک دو مہینے کے اندر ماشاءاللہ پک کر لیا اور زوہ کو کوئی پروبلم نہیں ہوئی اور ماشاءاللہ اس کو ہم لوگ کو بولنا بڑتا ہے کہ گھر پہ کم از کم اردو بولا کرو ہم لوگ اس سے اردو میں بات کرنی کوش کرتے ہیں وہ انگلیش بولنی کوشش بھی کرتی تو ہم لوگ اس کو ٹوکتے ہیں کہ آپ اردو میں بولو تو یہاں کا سکول سسٹم اتنا ہیلپ فول ہے کہ انہوں نے بولا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اپنی نیٹیو لینگویج جو ہے تو ہم لوگ اس کو اردو کی بھی گائیڈنس ساتھ ساتھ دے رہے ہیں تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہینا بلال کینیدا ولوگز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ